زندگی نہیں آتی گر علی نہیں آتے زندگی نہیں آتی زندگی نہیں آتی روشنی نہیں آتی روشنی نہیں آتی بندگی نہیں آتی بندگی نہیں آتی آگئی نہیں آتی روح کے گلستہ میں تازگی نہیں آتی وہ رسول کا بستہ گرنا تو بلا دیتا قتل و مرحب انتہ گرنا تو بلا دیتا وہ غدیر کا ممبر گرنا تو بلا دیتا شیخ تیرے حصے میں شیخ تیرے حصے میں تیرگی نہیں آتی نفس بیچ کر اپنا کس سکون سے سویا اس کا ایک شب سونا کائنات نے دیکھا جب تلک نہ ہو تک یا مرض یہ اے الہی کا اور نہ گر میں آثر ہو بستر رسول خدا مرتضی کو بستر پر مرتضی کو بستر پر نید ہی نہیں آتی کلمہ جس کا پڑھتے ہو بغض ان سے رکھتے ہو بھیک کے بھی طالب ہو دم بھی ان کا بڑھتے ہو ان کے دشمنوں سے تورا ہو رسم رکھتے ہو دعوی محبت ہے دشمنی بھی کرتے ہو کیسے امتی ہو تم کیسے امتی ہو تم شرم بھی نہیں آتی برمحمت Atlas علامہ السلام اب میں دعوتیں دے دے دےadan outra اب میں دعوتوں گا سید علی میں کہ وہ آئیں اور مولا مطقیان کی بارگاہ میں حدیعہ عقیدت پیش کریں محمد و آل محمد صلوات اللہمہ صلی اللہم محمد و آل محمد بیائے حسنودی مولا مطقیان بلندر صلوات اللہمہ صلی اللہم محمد و آل محمد ہر مومن کے دل کی ایک دل کی آواز ہے جو آپ پہ سامنے پیش کرنے رہا ہوا ہے محمد و آل محمد صلوات اللہمہ صلی اللہمہ صلی اللہمہ محمد و آل محمد یہی میرے جیون کی ہے عرض یہی میرے جیون کی ہے عرض علی کے فضائل سناتا رہوں یہی میرے جیون کی ہے عرض یہی میرے جیون کی ہے عرض عرض علی کے فضائل سناتا رہوں محبوں کے دامن محبوں کے دامن میں خوشیاں بھروں محبوں کے دامن میں خوشیاں بھروں جو جلتے ہیں جو جلتے ہیں ان کو جلاتا رہوں یہی میرے جیون کی ہے عرض یہی میرے جیون کی ہے عرض مزا مزا وہ ملا جو کبھی نہ ملا وہ سجدہ ہوا جو کبھی نہ ہوا جو سچ پوچھتے ہو تو تمہیں بتائیں تھا اس وقت میرا یہ جی چاہتا یہ پشت محمد پہ بیٹھا رہے میں سجدے کی منزل بڑھاتا رہوں یہی میرے جیون کی ہے آرزو یہی میرے جیون کی ہے آرزو علی کے فضائل سناتا رہوں یہی میرے جیون نبیوں نے کیا ہے شکرِ خدا کہ کعبہ میں آیا ہے نورِ خدا مٹانے بتوں کو علی آگئے کہ سجدوں کا مرکز یہ کعبہ ہوا اندھیروں سے نکلو اے بند خدا 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 تمہیں نور کی راہ دکھاتا رہوں یہی میرے جیون کی ہے آرزو یہی میرے جیون کی ہے آرزو علی کے فضائل سناتا رہوں محبوں کے دامن میں خوشیاں بھروں محبوں کے دامن میں خوشیاں بھروں جو جلتے ہیں ان کو جلاتا رہوں یہی میرے جیون کی ہے آرزو برمحمد اول محمد صلی اللہ اب میں ملتمسوں ننے مدردان پر عباس سے کہ وہ آئے اور مولا امتقیان کی بارگانہ حدیعہ کی دل پیش گئے برمحمد اول محمد صلی اللہ قکلی اللہ ہاتھ سلی اللہ صلی اللہ 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 محمد اللہ سلی اللہ وآل اللہ اللہ پر عباس براہ مولا حیدر مولا آقا مولا حیدر مولا آقا مولا جیسے رب کے نبی کی بات کرو میرے مولا علی کی بات کرو ویسے مولا علی کی بات کرو حیدر مولا آقا مولا حیدر مولا آقا مولا علی علی ہے علی ولی ہے علی ہے مولا ہمارا میرے نبی کا یہ بھی وسیع ہے علی ہے آپ کو ہمارا علی ہے آپ کا ہمارا روشنی روشنی کی بات کرو روشنی روشنی کی بات کرو میرے مولا علی کی بات کرو حیدر مولا آقا مولا حیدر مولا علی کی کلوار تو ہم پیرا علی سپاہی خدا کا یہی روشنی کے خوش آئے عالم علاج ہے نہ دواء جب کبھی سندگی کی بات کرو میرے مولا علی کی بات کرو حیدر مولا نبی و حسن نلی و زہرہ ملے تو بنجتن بنے یہ بنجتن دو جہاں کے حق میں خدا کی انجمن بنے خدا کی انجمن بنے خدا کے عشق کی ہی بات کرو میرے مولا علی کی بات کرو حیدر مولا آقا مولا حیدر مولا آقا مولا قسم خدا کی برائے حیدر بنا تھا کعب خدا کا علی نے آنا ہے اس لیے بھی سجا تھا کعب خدا کا 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 جیسے رب کے نبی کی بات کرو ویسے مولا علی کی بات کرو حیدر مولا آقا مولا سجا تھا کعب خدا کی بات کرو حیدر مولا 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 جو پیچھے پیچھے کس PREV کسرش آگے 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 جو پیچھے پیچھے م spot جب خدا کو پکارا علی آ گئے جب علی آ گئے زندگی آ گئی زندگی بندگی روشنی آ گئی روشنی آ گئی آ گئی آ گئی عسل میت نہ کہنا میرے عسل کو جل ملبوس کو مت کفن نام دو میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی عرضوں گھڑی آ گئی جب خدا کو پکارا علی آ گئے جب علی آ گئے زندگی آ گئی موت ان کے محبوں کو آتی نہیں آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں موت کا کیا حطر موت سے کیا حضر اس بچنا بھی کیا آ گئی آ گئی جب خدا کو پکارا علی آ گئے جب علی آ گئے زندگی آ گئی تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا نائبِ مصطفیٰ مظہرِ قبریاں تُو وسیع و علی و وسیعی رہا منزلت میں تیری کیا کمی آ گئی جب خدا کو پکارا علی آ گئے جب علی آ گئے زندگی آ گئی جب خدا کو پکارا علی آ گئے جب علی آ گئے زندگی آ گئی ہم کے سرشار عشق تولا میں تھے جانتے ہی نہ تھے نفرت و دشمنی ہم کے سرشار عشق تولا میں تھے جانتے ہی نہ تھے نفرت و دشمنی یہ تبرہ بھی واللہ کیا چیز ہے ہم کو اگیار سے دشمنی آ گئی جب خدا کو پکارا علی آ گئے جب علی آ گئے زندگی آ گئی کیوں نہ روئے وہ قسمت کو اپنی بھلا جن کا پورا مقدر ہے لانت زدہ کیوں نہ روئے وہ قسمت کو اپنی بھلا جن کا پورا مقدر ہے لانت زدہ ان کی قسمت میں اپنے ہی آمال سے بنت احمد کی ناراضگی آ گئی جب خدا کو پکارا علی آ گئے جب علی آ گئے زندگی آ گئی بابا جب بلند تر صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جانے کی خواہش بز میں ہے در میں آنا پڑے گا گر ہے جنت میں جانے کی خواہش بز میں ہے در میں آنا پڑے گا گن گنا کے غدیری ترانا پورا کلمہ سنانا پڑے گا بر ہے جنت میں جانے کی خواہش بز میں ہے در میں آنا پڑے گا ہم سری کر رہا ہے علی کی ٹھیک ہے ہم بھی مانے گے لیکن ہم سری کر رہا ہے علی کی ٹھیک ہے ہم بھی مانے گے لیکن شیخ تجھ کو بھی دو انگلیوں سے باب خیبر اڑانا پڑے گا شیخ تجھ کو بھی دو انگلیوں سے باب خیبر اڑانا پڑے گا گر ہے جنت میں جانے کی خواہش بز میں ہے در میں آنا پڑے گا کہہ کے مرحب سے یہ تگ ہے در لیکن انگلیوں سے باب خیبر اڑانا پڑے گا ہوا میں تو بہت اڑ رہا ہے ہوا میں تیرے سر کو اڑانا پڑے گا گر ہے جنت میں جانے کی خواہش بز میں ہے در میں آنا پڑے گا یاد رکھ مرتضی کے مخالف تو تو کیا ہے تیرے باپ کو بھی یاد رکھ مرتضی کے مخالف تو تو کیا ہے تیرے باپ کو بھی جائے پیدائش مرتضی پہ جائے پیدائش مرتضی پہ اپنے سر کو جھکانا پڑے گا گر ہے جنت میں جانے کی خواہش بز میں ہے در میں آنا پڑے گا محمد Chancellor اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہے تو شاکتیاں میرے پیار کا ہے یہ انتہاں تجھے تاہوں پر بھی سکون نہیں نہیں مجھے دھار پر بھی ملی اماں میں دوں کو کیوں نہ دوں کہوں میں دوں کو کیوں نہ دوں کہوں میری زندگی کا اصول ہے میں مروں طلب پہ ہو یا علی مجھے سمر نقبول ہے تو علی کی کرتا ہے سریع وہ علی جو حوال لین نماغ علی جو حاصل کفا ہے اسے کیا کہوں تُو خود بتا جا تجھے پہ چھوڑا یہ فیصلہ جسے حق میں بادشاہ مرتبا جسے حق میں بادشاہ مرتبا جو عزل سے شعور بتول ہے رہ جاگتا تو امام تھا رہ جاگتا تو امام تھا جہاں سو گیا تو رسول ہے تو علی کی کرتا ہے سریع برمحمد صلی اللہ صلی اللہ محمد علی محمد اب میں ملتمس ہوں برادر مرزا حسن مصطبہ عالمی منقبت خان سے تشریف لائیں اور بھارگاہیں مولائیں تقیاب حدیعہ اجیدت پیش کریں برمحمد علی محمد صلی اللہ مرہ مرہ نرہ نرہ سلام نرہ 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 یہاں نرہ 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 اگر علی کی دلہ اگر علی کی بلایت سے انہراف کیا اگر علی کی بلایت سے انہراف کیا تو کیا نماز پڑھی کیسا اعتقاف کیا نماز پڑھی کیسا اعتقاف کیا اور علی ولی سے عذابت ہے تیرے دل میں تو پھر تیرے دل میں تو پھر علی کی جائے بلا تکا کیوں تبا تیرے دل میں تو پھر 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 میری مال جو مو خلال مو مال مس م react م إسلام اس کو سمجھ میں آرہا وہ شہر بات موچ گئی وہ ہاتھ بھی فر쳤 اور اسے داعت پیدے مولا کا ذکر ہے آج کچھ ہونے کی دن ہے یہی کوئیہ میں ہمارے کوئی کہ آگ کی گرمی کیا تیغ کی کٹ کیا پچھ پنج میں ہم نے سنا کہ ایسا پل ہے کہ جو تنبار سے زیادہ تیز ہے اور آگ سے زیادہ درم ہے لیکن جب انسان بڑا ہوتا ہے عقل اس میں آتی ہے معرفت آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آگ کی گرمی کیا تیغ کی کٹ کیا ہم زادار کیوں خوف کھائے بلا ہم زادار کیوں خوف کھائے بلا کہ جالی 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 بھئی ہم تو خل سے یہ کہہ خوف کھائے بلا خوف کھائے بلا خوف کھائے بلا خوف ماشاءاللہ 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 ہر جگہ مولا ہے کہلا کہلا اس جہاں ہے علی اس جہاں ہے علی قبر میں بھی علی حسر میں ہوئے علی قبر میں بھی علی حسر میں ہوئے علی تو شیخ صاحب زبا سوچئے یہ سگی آپ پچھ پر پلی سے کدھر جائیں گے ملکہ ناگے 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 جیو تاج دارے بلایا تاج دارے بلایا غدیر خوب میں رسول اللہ نے آپ سب سلامت رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں غدیر خوب میں جب رسول اللہ نے ممبر بنانا تھا تو چند جگہوں کے کجاوے اتروا کے اس کا ممبر بنا دیا کجاوے کہتے ہیں بچوں کے لئے بتاؤ اوٹوں کے اوپر ایک اوپر زین جیسی چیز ہوتی ہے جس کے اوپر کیوں انسان بیٹھ سکتے ہیں وہ اتروا ہے اور رسول اللہ نے اس کا ممبر بنا دیا سب کے اتروا ہے نہیں سب کے کجاوے نہیں اتروا ہے چند بھوٹے ہیں ان کی وجہ کیا دی میں پیش کرتا ہوں کہ یوں کجاووں کا ممبر سجایا گیا اس پہ مولا علی کو بنایا گا اس پہ مولا علی کو بنایا گا کیوں کیوں کہ ذکر ہے دردہ جو سنا نہیں چاہتے اگر پیم کجابوں کے کیسے وہ کھڑ جائے تاج دارے بلایا تاج دارے بلایا تاج دارے بلایا سمیل کی بولا یا لی تیری چاہت سے جو ہوتے با 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 پیش کرو ماشاءاللہ سبت دار لوگ کا دور ہے یا لی تیری چاہت سے جو ہوتے تھاٹ کے وہ رہے اور نہ گھر کے رہے دوندہ کیا ہوا ارے اپنے کاندھوں پہ بس لے اٹھانے ہوئے تاکہ آمد موبر در بگر تاج دارے بلایا تاج دارے بلایا اگر آپ کو سلامت میں آگئے تو میں آپ کو سلامت میں آگئے تو میں آپ کو سلامت میں آگئے ماشاءاللہ امید ہے لی والا لی والا چاہے جس امید کا ہو جس تکلی کا ہو جس زمان کا ہو سمجھ دار مدار ہو بشکت دل میں ارمان ذرومان لیے بیٹھے ہیں دل میں ارمان ذرومان لیے بیٹھے ہیں چودہ صدیوں سے وہی حال لیے بیٹھے ہیں چودہ صدیوں سے وہی حال لیے بیٹھے ہیں کیا محبت ہے بے عمبر سے اس عمد کو حسن کیا محبت ہے بے عمبر سے اس عمد کو حسن آل کو چھوڑ دیا بالے دو جس امید ہے جس امید ہے تو میں کشو مدینہ جلے ہیں میں کشو مدینہ جلے ہیں میں کشو مدینہ جلے ہیں بس کے ساتھی تو سر سے پینے جلے ہیں اس کے حیزر کی میں اس کے حیزر کی میں میں جب لے تات Cats تاجداری بیا تاجداری بیا آخری آخری ساتھ 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 فنواز کیجئے لائے کیجئے لائے اپنا کبھالی اپنا کبھالی ہے نا بھین نا بھین اپنا کبھالی اپنا کبھالی اپنا کبھالی اپنا رہے بھلی اپنا رہے بھلی ہے نا بھین نا بھین ہے علی جیسی ہے نا بھین ہے نا بھین ہے نا بھین ہائیدار 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 ملکے ہائیدار ہائیدار کہ زندہ رہنے ہوں گے کیارے رکھتے گئے شب اس دنیا میں آپ کسی سے بھی پوچھ رہے ہیں جائے وہ دیڑھ سو سالسو سالسہ اس سے بہتے ہیں ہائیدار 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 ہم میں ہائیدار کسی سے بھی ہائیدار رکھتے گئے شب ہے مہمک کربلا کے گریہ جب ہے مہمک کربلا قریب جب ہم نہ دیکھا غسم سب کو گہدے ہوئے زکیہ بدل جائیں ہم نہ دیکھا غسم سب کو گہدے ہوئے ایک بدا گا کسن فل کے گھر کربلا کا کفن لے کے گھر جائے جائے یقینہ 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 یہ کریم کربلا کی کرامت آمد کہ جس نے انسان کی فکرت کو بدل دیا کہ انسان جیسے میرے بھائی نے کہا کہ ہر شخص شخص زندگی چاہتا ہے یہ کریم کربلا کا کام ہے کہ اس نے ہمیں ماؤں سے محق سکا دی برمحق اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم رادر رادر حسن مصطبا کے تہے دن سے منور مشہور ہے اور مولا مطلقیان کی بارگاہ ملتمس ہے ان کی یہ حاجی قبول ہے مر وحبت وعالی اللہ علیہ وسلم اپنے ملتمس ہو رادر رادر عامر رضی صاحب سے کہ وہ ممبر علاقہ ملتا شیف لائیں اور مولا مولا کیان کی آرگاہ مرگاہ دیئے کی رہا پیش کریں محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 اسی طرح بیداری کے ساتھ ہی کے ساتھ رہیں تو جو بھی جو بھی آئے گا اس کے مسئلہ ضائع ہوگی اور آپ کے مونے کا مسئلہ ملے گا میں نہ لگا ہوں گا جواب دیجئے گا مجلس آفیس اور جشن میں جشن میں جشن میں جشن میں جسر بھنکا لیے اور جشن کو جشن کو جشن کراہی منائے جائے اور اس مسئلہ بھی محمد 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 کو بہت 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 مغارق بات بیش کرتا ہوں چار مسئلہ چار مسئلہ نعرہ تقدیر نعرہ رسالہ سلام علیہ وآلہ وسلم علی کا نام بلاؤں کو ڈال دیتا ہے علی کا نام بلاؤں کو ڈال دیتا ہے علی کی نام پیپے لیلے کی دردر سے علی کی نام پیپے لیلے کی دردر سے فقیر بچوں کو رسوے ہلا دیتا ہے نرہیدری 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 اسی طرح بیدانی کے ساتھ رہی گا تو دشان کا ایسا مال درائے گا سن کے نارے درائے سن کے نارے درائے مو بھولائے جائے دیتے ہیں سن کے نارے درائے مو بھولائے جائے دیتے ہیں سن کے نارے درائے مو بھولائے دیتے ہیں مو بھولائے دیتے ہیں مو بھولائے دیتے ہیں مو بھولائے دیتے ہیں رات بھر میرے گھر میں جشنے آئے احمد تھا رات بھر میرے گھر میں جشنے آئے احمد تھا شیش جی مگرے دیتے ہیں مو بھولائے دیتے ہیں جب زیادہ بڑی پھر میرے دیتے ہیں لوگیں کچھ سے سو دے کر مو بھولائے دیتے ہیں مو بھولائے دیتے ہیں مو بھولائے دیتے ہیں مو بھولائے دیتے ہیں جب زیادہ بڑی پھر میرے دیتے ہیں مو بھولائے دیتے ہیں جب زیادہ بڑی پھر میرے 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 دیتے ہیں مو بھولائے دیتے ہیں جب زیادہ بڑی پھر میرے دیتے ہیں جب زیادہ بڑی پھر میرے دیتے ہیں مو پھولائے بیٹے ہیں جب زل ہر دیئے ہسے گئے مو پھولائے بیٹے ہیں نا حضرت مردی نا حضرت مردی برائے خوش برائے دیو میں تمہارا بلاتا صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم بکور بکور بلالی کشان قصیدہ رسی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ پیچھے گا حق علی و علی مولا حق علی و علی مولا ملکے میرے ساہب میرے ساہب حق علی و علی مولا پڑے دار دا سیدہ حق دے ولی دا پڑے دار دا سیدہ حق دے ولی دا رل کے چھوہو حق علی و علیہ وسلم حق علی و علیہ وسلم حق علی و علیہ وسلم پڑے دا سیدہ حق علی و علیہ وسلم چین 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 حق دے ولی دا رل کے سوہو رل کے سوہو نارا علی دا پڑے دا سیدہ حق دے ولی دا زہرہ زہرہ تشاہ پیتی تپیرے زہرہ تشاہ پیتی تپیرے پیتی تکیرے میں کیا ڈساڑا پیتی تپیرے میں کیا ڈساڑا پیتی تپیرے تحتو زراری ارشِ شلاتیں تحتو زراری ارشِ شلاتیں سارے دسارا سارے دسارا رقبہ دیدہ پڑے دا سکی سلیار کلن کرنا مالی مالی پڑے دا سیدہ ہکتی تپیرے پیتی تپیرے سورٹ ارشِ شلاتیں مالی پیتی تپیرے سفر لکے سیدہ درد پیتی تپیرے پڑے دا سیدہ ہکتی تپیرے ارشِ شلاتیں ہکتی تپیرے ارشِ شلاتیں چھکیاں گر تیرے بن کے سوالی عزت ملی یہ جگتوں ملائی پائلوں لو آہاں تیرے میں موں کلندے سگھاں مدر میں علی دی کلیدہ پڑھنا نفیلہ حکدے ولی دی کلیدہ پڑھنا نفیلہ حکدے ولی دی کلیدہ پڑھini دان سیدا حکدے ولی والا ملکے کلیدہ حکدے ولی والا عکدے ولی والا اتھری بھری بھالان ہکے آمبالے ہکے آمبالے ہکے آمبالے جڑکھرا سببالے سہرہ دلالے جڑکھرا سببالے سہرہ دلالے نوکے سنا پرنا سنایا سنا تو خورہ سنایا سبی نو پڑھایا سبی نو پڑھایا ہکے آمبالے ہکے آمبالے ہکے آمبالے ہنگ دے ملی دا ہنگ دے ملی دا سببالے ہنگ دے ملی دا خد عجی قلی ہر دے ملی دا بھرل کے سُنہ اوہ بھرل کے سُنہ اوہ ہناگ دہ ملی دا ہر دا ملی دا ہکے آمبالہ ہو ود variant آیا پانا کے ایک ہی بار تیرا جب تھا تیرا جب تھا ہے یاد ہوں تیرا جب تھا گابیچ پہلا ہتھجدہ علیدہ پڑھ داردہ سیدھا حق دے ولیدہ پڑھ داردہ سیدھا رل کے تو دارا نیدہ پڑھ داردہ سیدھا پڑھ دے ولیدہ پڑھ داردہ سیدھا بھل بھل سبھل سرکار داردہ سیدھا مرحان کے پیدا پیرا حدری 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 علی 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 جانا بھل کر دیوںرحان مرحان آگیوں 들고 پڑھ دوائی مرحان بھل کر دیگا دیگا علی 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 علیؑ جانا علی علیؑ 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 ہے خدا کا وہی مقابِ خدا ہے جو ہے جو ہے خوابِ علیؑ علیؑ منا سختانا و نعبِ علیؑ 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 دلیل رب جو سہر ہے وہ بھی ہے شام علی دلیل رب جو سہر ہے وہ بھی ہے شام علی دلیل رب جو سہر ہے وہ بھی ہے شام علی دلیل رب جو سہر ہے وہ بھی ہے شام علی دلیل رب جو سہر ہے وہ بھی ہے شام علی دلیل رب جو سہر ہے وہ بھی ہے شام علی دلیل رب جو سہر ہے شام علی رب جو سہر ہے شام علی جی میرے دل ہے نجب اسے درہن سے ہم سینے کے دردر وہ دل ہے کعبہِ رب جس میں ہوئے 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 آمِ علی ماشاءاللہ سلامت رو ماشاءاللہ سلامت رو مجھے گرم ہے سہرہ کا بھی غلام امین کا خوشو ہے میرے رمام علی غلام امین کا خوشو ہے میرے رمام علی علی مام امینہ سو سوالا والا علی 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 حسین اللہ بلان امین� 15го علی علی امینہ سیسے سیاغن ملوڈ کے لئے سانو علی علی حسین اللہ علی علی اللہ علی علی حسین اللہ علی حسین اللہ علی علیؑ 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 جانانا علیؑ علیؑ جانانا اجہد وآلیؑ علیؑ اجہد وآلیؑ حجد وآلیؑ علیؑ 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 حجد وآلیؑ علیؑ 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 نگر نگر علی 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 ہر ایک بیسال کے توڑا علی مولا علی مولا صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا اچھا یہ صرف آگے سے بچوں کی آواز آ رہی ہے پیچھے جو جو جوان ہیں نوجوان ہیں جن کو دیکھ کے میرا دل خوش ہو رہا ہے لیکن ان کی آواز بھی نکل رہی ہے اور آپ سب سے میں گزارش کروں گا تھوڑا تھوڑا آگے آجائیں برمحمد وعال محمد صلی اللہ اہل بلا عامر بھائی کے اندھائی ہم نور مشکور ہیں انہوں نے اپنے کلام کے ذریعے اور خوبصورت لہن کے ذریعے ہمارے دلوں کو مولا کی ولا سے پھر کیا ہوگی برمحمد وعال محمد صلی اللہ اب میں ملتمس ہوں برادر مرتضی سمائری سے کہ وہ ممبر وعال پر تشریف لائیں اور مولا متقیان کی بارگاہ میں اپنے خوبصورت لہن سے ہدیہ عقیدت پیش کریں اور ہماری سماتوں کو موت تک فرمائیں برمحمد وعال محمد صلی اللہ یہ جو میرے جوان بیٹھے ہیں یہ ان کی سماتوں کا جو مہار ہے وہ بہت پست ہے اور ان کا جو رسپانس ہے وہ بھی بہت پست ہے جبکہ ان کے دل میں ولائے مولا متقیان کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے یہ وہ جوان ہے کہ جو گھنٹوں کھڑے ہو کے فرش اعظامیں ماتم کرتے ہیں یہ وہ جوان ہے کہ جو سخت پہمی میں سخت سردی میں بارش میں مولا کا پرسط پیش کرتے ہیں یہ ہمارے ماتمی جوان ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلندر سلام مطلقہ ماتم دیں ماتم دیں ماتم دیں ماتم دیں کرنے محمد وآل محمد صلی اللہ ماتم دیں کرنے ماتم دیں ماتم دیں آپ تمام مومنیوں کو بہت بہت مبارک ہو جو پڑھ چکے جو کبرا کی صحت اسلام تھی جو پڑھ کے جا چکے بانی علی محفیل کی صحت اسلام تھی باواز بلند تر سلام جبکہ لوگیں یہاں بیٹھے ہیں اسپیشلی ان بچوں کے لئے ان کے صحت اسلام تھی ایک بار مل کے بلند آواز باواز بلند تر سلام مجھے آپ کو سوچے رکھیں میں اپنا حصہ تیش کرنے کے لئے آئے ہوں ایک سو دو مل کرتا آپ نے سماتوں کی نظر اس کے بعد کبرا دوائیے کلام پیش کریں گے پھر لنگر کا مہنر پر اس کے بعد الویدائی سلامتے پڑھا گیا بل محمد و حالی محمد سلامتے پڑھا گیا دو مل کے ہوتا آپ نے سماتے پڑھا گیا سلامتے پڑھا گیا بن محمد اللہ علیہ و شاہدل سلامتے پڑھا گیا حسین محمد اللہ علیہ و اللہ علیہ و محمد اللہ علیہ و محمد اللہ علیہ و محمد زمن میرا نہیں ہوتا زمین میری نہیں ہوتی زمن میرا نہیں ہوتا زمین میری نہیں ہوتی زمن میرا نہیں ہوتا محمد کے خلانوں کا زمن میری نہیں ہوتا محمد کے خلالے سے غجبہ ہے شنو لوگوں محمد کے خلالے سے وہ جذبہ ہے شنو لوگوں یہ جس من میں سما جائے زمن میرا نہیں ہوتا زمین میری نہیں ہوتی زمن میرا نہیں ہوتا چلے مولا علی کیا آلی سے اس کے شیز پہ شیز پہا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا پچھوں میں خط ہوئی ہیں آپ ساتھ میں خطے ہیں یہ بہت دانے وقت آ رہے ہیں بڑی دہنائی 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 علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا منافق عامل کی اگر پہت عامل کی ہو مولا علی 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 مولا موسیقی بکارو میں علی مولا تجھے جو دے اٹھتا ہے بکارو میں علی مولا تجھے جو دے اٹھتا ہے بکارو میں علی مولا تجھے جو دے اٹھتا ہے بکارو میں علی مولا تجھے جو دے اٹھتا ہے کہو سب یا علی مولا غدیبیں بیدا سے صدایے یہ آنکھی آنکھی ہے کہو سب یا علی مولا 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 اس میں گوشہ بھی گوشہ بھی تو سبانہ 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 سلام کریں علی علی کا ذکر کرنے سے بدل جاتی ہے تک دینے یہی صحیح حقیقت ہے کہو سب یا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا کہ یہ نعرا علاج سے دگانی ہے علی مولا کہ یہ نعرا علاج سے دگانی ہے اسی کی اب ضرورت ہے خواہ سب یا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا بر محمد وآل محمد السلام علی مولا 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 ملکہ نارا جن میں دل نہیں دونگا جن میں دل نہیں دونگا دل ٹھلانا میرے حسین کا ہے حیزانا میرے حسین کا ہے شب سے خمی سجا ہے میری لو جب سے گر میں سجا ہے میری لو جب سے گر میں سجا ہے میری آنا چاہنا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہر زمانہ میرے حسین کا باب ہے بھئی جس نے اتھار دیا باب ہے بھئی جس نے اتھار دیا ایسا بابا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے جس رازی نہیں حسین کی ماں جس رازی نہیں حسین کی ماں اس پہ ہم بے سمار کے کے ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے مٹ گیا دور اب یزیدوں کا مٹ گیا دور اب یزیدوں کا اب زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے اور جس کی خاطر یہ کائنات بنی جس کی خاطر یہ کائنات بنی ایسا نانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ملکی سب اللہ سے جائر ہر زمانہ میرے حسین کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 محمد 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 اللہ علیہ وسلم والد صاحب اور جتنے مومنین یہاں پہ موجود ہیں ان سب کے مرہومین کے درجات کی بلندی کے لیے بلندر صلوات محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم اپنے نورانی کلمات سے اس کو مزید مزین کریں میں ملتمس ہوں آگا زیگم رزوی صاحب سے کہ وہ ممبرِ بلا پہ تشریف لائیں اور مولاِ متقیان کی بارگاہ میں اپنے نورانی جملات سے ہمیں مستقیز کریں بر محمد والی محمد صلوات اللہ علیہ وسلم محمد وعلمہ محمد بر محمد اپنے نورانی جملات سے محمد علیہ وسلم آریہ تكبیر نورانی جملات سے سلام علیہ وسلم 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 سورہ مبارکِ ابراہیم آیت کا نشان پانچ سورہ نمبر چودہ اب آیت کا نشان جو ہے وہ یاد رہ جائے گا چودہ اور پانچ کی سے تو واسطہ ہے چودہ اور پانچ سے ہٹ کر دے بیوادی نہیں ہے سورہ نمبر چودہ آیت کا نشان پانچ تروردگاری علیہ وسلم وَلَقَدْ اَرْسَلَى مُوسَى بِعَيَا دِنَا اور ہم نے بس ہم نے بھیجا موسی علیہ السلام کو بِعَيَا دِنَا آیات کے ساتھ آیات کے ساتھ بھیجا کیوں بھیجا؟ آیات کسے کہتے ہیں؟ آیت وہ نہیں ہوتی کہ قرآن میں آیات ہیں ان کو بھی آیتوں بھی آئے ہیں لیکن قرآن میں جب آیت لگ جائے تو اس کا ملتب ہوتا ہے موجزہ یعنی ہم نے موسی علیہ السلام کو موجزوں کے ساتھ بھیجا کیوں بھیجا؟ یہ بہت بہت ہے ہم یہاں آئے ہیں کسی مقصد سے بچہ صبح اٹھ کر سکول جا رہا ہے کسی مقصد سے میں صبح صبح نین خرال کر کے وہ اتنا بڑا بیگ اٹھا کر سکول جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں؟ خوال ہے؟ عرام سے صبح رہا ہے؟ نہیں جا رہے ہیں کچھ اچھیف کرنا ہے کچھ لینا ہے تو جب کنین جا رہا ہے کسی مقصد سے جا رہا ہے بلا مقصد تو اور یہاں پر حضرت پرشاہ خداہے نہیں ہیں خدارہ ہے ہم نے بھیجا ہے تو جو خدا نے بھیجا ہے تو کسی مقصد سے بھیجا ہے عام خاطر بھیجا نہیں ہے فائل حکیم ہے اس نے بھیجا ہے اور حالیات سے بھیجا ہے موجزہ دے کر لینا ہے یعنی جیسے کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں اسلحہ سے لیس بھیجائے اب وہ اسلحہ کیا ہے اسلحہ سے لیس وہ اسلحہ لے کر نہیں بھیجائے جائے 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 ایسا نہیں بار بار آگے نہیں بھیجائے وہ یا جو اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ خودکش بن کے نہیں آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے وہ جیسے لے کر آتا ہے تو موجزہ لے کر آئے موجزہ لے کر آئے بہت توجہ رہے بات حضرت موسیٰ کی ہو رہی ہے اصلاً نبی ہے نبی کی بات ہو رہی ہے اصلاً حادی ہے حادی کی بات ہو رہی ہے حادی کے لیے آنے کا ایک مقصد تمہیں بھیج رہے ہیں ایک مقصد کے لیے بس یہی کرنا ہے تمہیں نہیں کرنا کیوں بھیجا کہا ان اخرج قومہ تاکہ نکال لو اپنی قوم کو من ظلمات الہنو ظلمات سے نکالو گمرہی سے نکالو روشنی طرف لے جاؤ نور کی طرف لے جاؤ گویا حضرت موسیٰ کے آنے کا ایک مقاتی ہے جنٹا وہ کیا وہ یہ کہ ظلمات سے نکالو نور کی طرف لے جاؤ آیت القرصی میں یہی اعلان کرتے ہیں کہ اللہ وَلِّئُ الَّذِينَ آمَنُوا یُخْرِقُهُمْ جُئِنَا مِنَا الظُّلَمَاتِ الَتْنُونَ کہاں سے نکالا ظلمات سے نکالا کہاں لے گیا نور کی طرف لے گیا اہلِ زمان تشید کرمہ ہیں ان سے پوچھ ہوں یہ بتائیے بھی ہمشہ پہ آتا ہوں لیکن یہاں پہ آجائیے نکالا کہاں سے ہے ظلمات سے لے کر کہاں گیا نور کی طرف ہونا کیا چاہیے تھا ظلمات سے نکالا تھا ظلمات واحد ہے جماں جماں ہے تو جب ظلمات سے نکالا تو انوار کی طرف لے جانا چاہیے تھا ظلمات سے نکالا نور کی طرف لے گا جا رہا ہے کیوں؟ بہت تو بہت تو بہت تو اس لیے کہ جہاں لے کر جا رہے ہیں وہاں پہلا بھی وہاں پہلے ہیں درمیانیاں وہاں پہلے ہیں کسی بھی نور پر آتا تو ایک ہی نور ہے وہاں پہلے ہیں اس در پر اس در پر آیا جا ہے ایسے دروازے میں آیا جا رہا ہے کہ پہلا ہو یہ آقلی بس ایک ہی نور ملے گا اس لیے انوار کہنے کی ضرورت نہیں ہے نور میں سب پہلے ہیں تو وہاں پر کہا ہے ابراہیم کو حضرت موسیٰ کو سورہ ابراہیم ہے اور بات مذہبی ہو رہی ہے چودمہ سورہ سورہ ابراہیم آیت کا نشان پہلے ہیں تو موسیٰ کو بھی لیا آیت نے موسیٰ آیت سے کر آگئے اس کے بعد کیا کہا کہا اپنی قوم کو ظلمات سے نکالو اور نور کی طرف لے جاؤ سمجھ میں آگیا لیکن ایک کام اور کرنا جب یہ کام کر رہے ہو تو وَذَكِّرْهُمْ بِعَيَا ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ یعنی یہ وَذَكِّرْهُمْ وَذَكِّرْهُمْ یہاں واو آتفا بھی ہے اور وَاو حالیہ بھی ہے ذرا تھوڑی سی اتنی محس ہے حالیہ کا مطلب یہ ہے کہ تم جب یہ کام کر رہے ہو ایسی حالت میں کرو کہ ان کو یاد دلاؤ اب کیا یاد دلاؤ اللہ کے دن یاد دلاؤ دن دن کس کے اللہ کے ہر وہ شئے جو مخلوق ہے اس کا خاندہ کون ہے یہ جسے آپ دن کہتے ہیں دن کیا ہوتا ہے سورج کے ایک دن کی مسافر یعنی کہ جب سورج تلو ہوتا ہے اور جہاں ورو ہو جاتا ہے ایک دن ختم ہو گیا دن شروع ہوا دن ڈھل گیا دن ڈھل گیا تو یہ دن تو سورج کی ہرکت زمین کی گردش اس کا سمرہ کرا پایا تو یہ سورج چاند ستارے کا حال ہے کون ہے بروردگار تو ان دنوں کا حال ہے کون ہوا بروردگار تو ان کا مالک کون ہوا بروردگار تو سب دنوں کا مالک کون بروردگار تو جب سارے دنوں کا مالک بروردگار ہے جب تنام دن اللہ کے ہیں تو یہ خاص اللہ کے دن کون سے نہیں جو ان کو یاد دیا تو مفسرین نے یہاں پر تفسیر کی روایات مالک بروردگار سے کہ اللہ کے دن کون سے بہت توجہ ہو کہا اللہ کے دن وہ ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے بہت نعمت نازل دی تھی اور یہ بھی کہا کہ یا بنی اسرائیل نذکرو نعمتی اللہ انعمتو علیکم اے بنی اسرائیل ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہارے بھو پر نازل دی ہیں حضرت موسیٰ سے کہا کہ انہیں وہ نعمت یاد دلاؤ نعمت کیا تھی کہا منو سلوہ کہانا کیا ہے نعمت ہے منو سلوہ آیا نعمت ہے یاد دلاؤ اور کیا نعمت تھی بہت امچہ رہے حضرت موسیٰ چشمہ جاری کرنا ہے پیاس لگی ہے پانی پینا ہے ہاتھ میں کیا ہے اسا ہے پتھر پڑھار دو بارہ چشمہ نکل آئے یہ بارہ چشمہ نکلنا کیا ہے نعمت ہے یاد دلاؤ وہی موسیٰ ہے وہی ہاتھ ہے وہی اسا ہے آج سامنے خشکی نہیں دری ہے کل پتھر پڑھارا تھا جب خشکی پہ مارا تو پانی جاری ہو گیا آج سامنے خشکی نہیں ہے آج پانی ہی ہے وہی اسا ہے وہی پانی پڑھار دو کل جس نے کل جس نے خشکی کو تری میں مدلہ تھا آج تری کو خشکی کو بدل دے گا مالو یہ ہوا کہ آسا میں خش نہیں تھا آسا کے پیچھے جو کرنے والا تھا وہ تھا جو کر رہا تھا آسا تو سبب بنا تھا تاثیر کو یور بڑھر رہا تھا گویا خودہ اسباب سازدی ہیں اسباب سوزدی ہیں تو پروردگارِ عالم نے ہوتے ہویا آسا کو مار دو یقیناً وہ خشکی بن کے سمجھ گئے ساری نعمتیں سمجھ میں آ رہی ہیں منصف آ گیا راستہ من گیا سب سے بڑھتی سراؤن سے نجات جا دی ان کو یاد دلاؤ نتیجہ کیا ہوگا ہوگا تم جب جب انہیں نعمت کو یاد دلاؤ گے بہت توجہو جب نعمت پر نظر کرو گے تو اصلاً نظر نعمت پر نہیں نعمت دینے والے پر نظر چلے جائے اور جب نظر نعمت دینے والے پر چلی جائے اور نعمت کا یاد کرنا تمہیں نعمت دینے والے سے زشنے کو مضبوط کر دے اور نتیجہ پروردگار قرار پر آئے وہ دن عام دن نہیں ایام اللہ تو انہیں وہ دن یاد دلاؤ جب نعمتیں نازل ہوئیں تو وہ دن اللہ کا دن کہلائے گا اب میں آپ سے پوچھو کہ اگر فقط نعمت کو یاد کر گئے دن ایام اللہ ہو جاتا ہے یوم اللہ ہو جاتا ہے تو اگر اس کو یادیا گیا ہو کہ جس کے لئے اليوم اکمل تو لکم بین و اکمل تو علی اللہ کو نعمت کہ جس کے اوپر فقط نعمت ملی نہیں ہے نعمت تمام ہو گئی ہے اگر اس کو یادیا جائے تو ایام اللہ نہیں ہوں گے تو کیا کیا ہے درود پڑھئے محمد اللہ 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 تو رسول اللہ تو آوش میں جو نعمت ملی ہے آج اسی کو تو یاد رہے ہیں آج اسی کو تو یاد رہے ہیں وہ جو نعمت ملی ہے اور کیسے ملی ہے بہت تمنجو بچوں کو بیان کرتا چلو یمینا مزرگ جانتے ہی ہیں اور یہ تو جوان دی جانتے ہیں فاطمہ بیمہ آسد جب وہ آخری لمحہ آیا ہے جو کہ خواتین تو بہت سخت ہوتا ہے بہت پریشان ہیں گھر سے نکلی سامنے خانے کعبہ کی دیوار گھر کہاں ہے وہی سترہ ٹائل چھوڑ کر کچھے جائے تو وہ مقام کہاں گھر تھا یہاں سے نکلی اور وہی سامنے کعبہ کی دیوار ہے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا نظر میں کیا ہے مرکز تو جا کر دونوں ہاتھ کعبہ کی دیوار پر لگتی ایک روای روای ہے کہ ایسے میٹالیا کے شکم دیوار دیوار سے ملا ہوا ہے اور دعا کر نہیں ہے کیا بہت وجہ رہے کہہ میں سادھ سادھ بات کرنے کا عادی ہوں یہ بتاؤ کہ جب خاتون پر وہ مشکل بخت آئے اور اچانچ سلزلہ آ جا رہے تو خاتون گبرا کر واپس جائیں گی یا اسی دنزلے کی طرف جائیں گی سمجھ میں آرہ دیوار ہلی ہے دیوار میں شکاف ہوا ہے تو خاتون اور یہ خاتون شکاف کے دریے سے آن تک چلی گئی ہے شکاف واپس دیوار اپنی جگہ ہو گئی دوسرا سوال دوسرا سوال یہ ہے دیکھیں سیدھی سیدھی بات پہنچ رہا ہو یہ بتائی ہے آپ کے گھر میں میں بیرادت کوئی ہوگی آخر وقت میں کیا کروش ٹائم ہوتا ہے ارے جلدی سے بھاگو جلدی سے ہسٹیل کا بندوست کرو اور وہاں پہنچو یہاں پہنچو جو نہیں پہنچ کا خون کرتا ہے کیا ہوا خیریت سے ہے یا نہیں ہے ادھر ابو طالب کو پتا چلا ہوا کیا کیا ہوا ہے دیوار بھٹ گئی کہاں ہے جوجہ کہاں وہ وہ اندر چلی گئی ہیں کسی ایک روایت میں دکھاؤ کہ ابو طالب کی پیشانی پر کوئی بل آیا کوئی بل آیا سمجھ گئے یعنی سمجھ گئے نا کہ جس کا انتظار تھا وہ گھڑی آنی 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 ہے بہت بچہ ہو کوئی آنے والا آنے والا ہے کسی وقت کے جو بہت مشکل وقت ہے جہاں غزہ کا انتظام پہنچانا بھی فورت ضروری ہے تین دن گزر گئے کسی نے کوئی غزہ پہنچائی نہیں تو ماننا پڑے گا نا کہ جس نے مہمان کیا ہے غزہ بھی ہو جارہا گا کیونکہ تناول کی تاہام کی دمی داری ادھر ہی پہنچے گی بہت سیدھی سیدھی بازے کر رہا اب ادھر سے جناب جہوب کی سرہ دن آگیا اور یہاں سے آپ بہر آئی ہیں یہ بتائیے وہ زمانے میں موبائل فون تھے نہیں تھے تو کوئی سیمس کیا تھا کوئی ووٹسیپ کیا تھا کہ ہم آنے والے ہیدر ریسید کرنے کے لئے آجائیے ادھر سے فادمہ بنتی آسد چلی یہاں سے رسول اللہ چلی کیا مانت آنے والی ہے سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں اور اس وقت جب وہ باب آئے جب کہاں پر دیکھا سامد سے فادمہ بنتی آسد آرہی ہے یہاں سے رسول اللہ آرہی ہے بہت آسد رہے جب پیدائی شوی آتی ہے پہلا سوال کیا ہوتا ہے یبینہ سب خیریت سے نہیں ہے بچے کو دیکھ لیا ہاتھ پہ سلامت ہے آنکھیں مگار سب صحیح ہیں پریشانی تو نہیں ہے پوچھا ہے کہ نہیں یہ سوال ہوتا ہوتا یہ ماں جی ماں ہے بچہ تین مانے بچے کو ان کی آغوش میں دے دیا کوئی آئیسا لگ رہا ہے کہ آمانت کو آتس کر دیا دی بہت آج اور یہاں شائر نے کیا آخشا کیجا ہے تو شہر کیان کرتا ہوں نظر میں منظر ہے نہیں ہے بہت آج رہے کیا کہا شائر نے منظر سمجھ آگیا ادھر جیسے ہی گود میں آئے ویسے ہی آنکھیں کھول کر رسول اللہ کی زیارت زیارت کیا نہیں اور یہاں شائر نے کہا کہا بہت ہوئی دونوں کی نگاہیں ملی علی نے آنکھیں کھولی رسول اللہ نے کی آنکھوں میں دیکھا شائر نے کہا دونوں کی نگاہوں میں فرطت کے گلے ہوں دونوں کی نگاہوں میں فرطت کے گلے ہوں اور اگر میں اسی کی طرح بھی کہا جائے تو کیا کہا شائر میں دونوں کی نگاہوں میں آنکھیں فرطت کے گلے ہوں گے دونوں کی نگاہوں میں ہوں فرطت کے گلے ہوں گے کچھ جھول تبا سکھے ہوں ہوں پکھلے روح گے کچھ جھول تبا سکھے ہو جو پکھلے ہوں گے اور کابے سے کوئی پوچھے اس وصل کے منظر کو کابے سے کوئی پوچھے اس وصل کے منظر کو جب نور کے دور کو کرتے آپ کو کچھ کرتے 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 موسیقی دوش میں رسول کو اپنی دعا دلی اور جیسے ہی نسوی زور ملا نسوی زور سے اپنے کو کردگار میں دیکھا گروہ اپنے کو یہ گروہ نہیں ججھتا کہ ہدایت کا سلسلہ مکمل ہو گیا یہاں ایک اور دوسرے سے بلا دیا یہاں نو یہاں پر تین پہنچایا تھا اس کے ذریعے سے بچا ہو گیا تو یہاں پر ہر وقت کیا ہوا نعمت کو بات دلی نعمت تمام ہو گئی یہاں تک تو اب نعمت تمام ہو گئی تمام کا مطلب ختم ہونا نہیں ہوتا ہے تمام کا مطلب کمال ہو گئی کہ جو ہونا دوسر ہو گئے اب اس سے زیادہ نہیں ہوگا تمہیں اس سے زیادہ کی ضرور حضور ہے کہ جب ہاتھوں پر علی آیا ہو جب نام پوچھا کیا ہے آپ کیوں اور میرے گھر میں بھی نام ہو گئے ہیں کیا پوچھا کیا نام ہے کہاں رضا ہے کیوں ہے رضا کہاں اٹھے وٹھے نام رکھا ہے کیا نام ہے انکہ پاکھر ہے کیوں کہاں پاچھے نام رکھا ہے یہ بھی نہیں یہ شرافت نفس ہے آئمہ کے نام پر نام رکھتے ہیں سمجھ میں آتا ہے نام بہت سے لوگ رکھتے ہیں ہر طرف نام رکھا جاتا ہے بہت سے لوگ رکھتے ہیں نام کیا ہے کیا ہے عبدالرحمان لیکن ضروری نہیں کہ نام عبدالرحمان ہو تو بندہ بھی عبدالرحمان کا بندہ ہوتا ہے اپنے بلجم کے بارے میں کیا رہا ہے نام تو عبدالرحمان ہے اور کام عبدالرحمان کا تو ضروری نہیں کہ جو نام ہو وہی ساتھ بھی ہو ضروری نہیں ہے ہم نے دیکھا بہت اوجو اب بجھے بتا رسول اللہ کی آنگوش پر بچھا ہے یا رسول اللہ کیا نام ہے اب اگر اللہ کا رسول کسی بیت کو کہے کہ یہ علی ہے جو علی جو ابھی کیا ہو شوئے ہاتھوں پر بلد ہو جو علی العالی کا نمائندہ ہو جس کے کہا ہو تمہارے ذکر تو ہم نے بلد بلد دیا تو جو علی العالی کا نمائندہ ہو نبک کرے تو علی العالی کی حزن سے کرے اگر وہ کسی کو دیکھ کر کہے کہ یہ بلد بلد ہے تو وہ کتنا بلد ہے کہ میں وہاں پر ساتھوں کو ہی کر سکتے علی 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 ہے اور علی علی کیوں آئے اس لیے کہ دیکھو اب ترہ دیکھو علی علی کیوں آئے علی علی ہے یقیناً علی علی ہے بس علی علی کیوں آئے علی میں جو نگاہ کی کائنات میں بتاؤ دوسرا کون ہے کہ آنکھ کھلتے ہی جو پجھنی زیارت کی وہ رسول اللہ کی چین پر بڑی کی ہے تو نگاہ علی ہو یا نہیں ہوئی علی جس کی نگاہ علی ہو جس نے تین تین آنکھیں دوسرا کھلی ہوں کے کعبے میں پھد رکھتے ہوئے ہیں جس کی آنکھیں کھلی ہو رسول اللہ تو دیکھتے ہوئے وہ ہو نہیں ہوگا تو کھو 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 وہ جس نے لعاو لہت تو جوس کھا ہے جس نے فولا شدو کیا ہو تو زبانے وہی نہیں کھلے گا تو کیا ہولے گا اسی لیے کہا یا رسول اللہ کیا گیا کرو دورات پر ہوں میں جیئے جیئے ہوں یا دورات ہوں اللہ حضور مومنوں کی تلاوت لڑا دی یہ شان ہے علی کی تو وہ علی کے جنہوں نے آنکھو جیئے پیام پر مومنوں سورہ کی تلاوت کی ہے تو آئے گئے آئے اسی لیے ہیں نقرش قومت کا منظم اللہ منظم تاکہ اپنی مومنوں ظلمات سے نکال نور دے دا عزیزوں نعمت جب ملتی ہے نعمت اس لیے ملتی ہے نعمت اس لیے ملتی ہے کہ نعمت کا شکر نہ دیا جائے نعمت کا شکر یہ ہے کہ جس مقصد کے لئے نعمت ہی ہے اس مقصد کو پا لیا جائے یہ نعمت کا شکر ہے تو علی علی سلام اگر مغمت ہے بلکہ فقط نعمت نہیں نعمت او زمان ہے وہ نعمت جس کے بارے میں سوال ہوگا تو وہ نعمت جو ابھی آغوش میں ملی ہے اس اس لیے ملی ہے موسیٰ کو ہم نے موجزات دیے تھے اس لیے کہ قوم تو ظلقات سے نکالو ان کو علی علی جس دیے تمہیں مظہر لجائے جائے رہے تمہیں مظہر لجائے جائے رہے اور کرنا کہے کرنا ہی ہے اے ایس رشکوں کا من ظلم تھے لئے لئے تو بس توجہ اب یہ کرنی ہے کہ اس نعمت کے ذریعے سے کیا میں ذلوت سے نکلا ہو یا نہیں نکلا اگر مولا علی آہوش امبر میں قرآن تلا بنا رہے ہیں تو مجھے دیکھنا ہوگا کہ میرے گھر میں جو قرآن رکھا ہے کہیں اوپر دھول تو نہیں جب گئی ہے وہ سمجھ جانا آئے تھے وہ جنفان سے نکال لے کے لئے لیکن نکلا آئے بہت سمجھ گئی ہے کہ قرآن پر اگر دھول جمی ہو تو سمجھ جانا قرآن پر دھول بعد میں جمی ہے پہلے میرے نفس میں دھول جم گئی ہے آؤ نفس دھول ہٹا دو یا علی حضرت کہہ کر یہی دھول ہٹ جائے اور علی جو علماء سے نکال کر نور کی طرف جاتے آتے محمد علی 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 میں نے تبہید میں اتنا وقت لے لیا جو بات بیان کرنی تھی وہ پھر بھی موقف رکھتا ہوں لیکن بس آخری بات کر کے بات کو دماغ کرو کہ یقینا اب یہاں پر ایک مشکل مسئلہ بھی ہا کرتا چلو بچوں کیونکہ اگر یہ باتیں ابھی نہا نہیں کریں گے تو پھر کہاں کریں گے بچوں کو گراج نہ بتایا تو پھر کیا ہوگا خدا 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 ایسا نہیں ہو جائے گا کہ اب ہم نے کہا کہ جناب آنکھ جو ہے وہ عین اللہ ہے تو لسان جو ہے وہ لسان اللہ ہے ید جو ہے ہاتھ جو ہے وہ ید توجہ رہے فضیلتوں کا بیان کرنا ہے فضیلت وہ فضیلت جو علی کی فضیلت ہو علی کی ہر فضیلت عالی ہے بلند ہے کیامت بہت بہت رہے آنکھ یہ کیا ہوا وج اللہ اللہ کا چہرہ کیا اللہ کا چہرہ ہے کیا اللہ کی آنکھ ہے کیا اللہ اپنے دہن میں زبان رکھتا ہے اور ہم انسانوں کی طرح بولتا ہے کہیں خدا نا فاسطہ ایسا نہیں ہوگی کہ جسم و جسم آنکھ رکھتا ہے خدا جنت میں بیٹھا ہوگا باپ اٹھا اٹھا کر دے رہوگا خدا 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 ایسا رہیان نہیں ہے تو اللہ تو جسم جسم رکھتا ہے تو لسان اللہ کیا مجھو بجو اللہ کیا مجھو اب یہاں تفکر کرنا ہے بہت تفکر رہے اور یہی سے حصیلت پر جاؤں گا تفکر آئین اللہ لسان اللہ یعنی کہ بہت تفکر اللہ اللہ جو آدی ہے یعنی آپ کی اور میری آنکھ حال کول ہے پروردگار یعنی آئین کس کی مخلوق ہے اللہ کی لسان کس مخلوق ہے اللہ کی بہت تفکر جب میں علی کی آنکھ کو دیکھا دو انداز سے فضیلت دیان کروں گا بہت تفکر رہے اگر یہ آگئی تو علی کی آنکھ کو دیکھ کر زبان پر لسان اللہ جا ہی علی کی زبان کو دیکھ کر زبان پر لسان اللہ جا ہی 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 یعنی کیوں بہت تفکر جب یہ روایت اس انداز سے آئی تو اس روایت مقصد کیا ہے مقصد خدا کی صفت بیان کرنا نہیں ہے بلکہ آنکھ کا مقصد بیان کرنا ہے کہ علی کی آنکھ کیا کیا اللہ نے آنکھ کو خل خل فرمایا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ آنکھ کو تمہیں دے رہے ہیں لیکن چاہتے یہ ہے جو ہم چاہتے تو دیکھو صبح تو ہم تمہیں دے رہے ہیں لیکن اس کا حق یہ ہے جو ہم چاہے وہ بیان ہو ہم نے مولا علی کی زمان کو دیکھا یہ ہی بیان ہے جو خدا چاہتا ہے کوئی زمان نہیں اللہ کا حال ہے کوئی آنکھ کی نہیں اللہ لیا ہے اس کا مسئلہ یہ ہوا ہوا کہ آنکھ اللہ کی نہیں بلکہ عین اللہ ہے ایسے آنکھ اللہ نے لیے ایسا ہاتھ اللہ نے لیے ہوئے ایسا ہی را جو اللہ کی پہچان بن جائے وہ جو اللہ کہہ رہا ہے ضرور محفظ اللہ 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 اور اب یہاں پر علی کی فضیلت سمجھ میں آگئی ہے تو اگر اللہ کہہ دیتا ہوں کہ اب فقط علی کی آنکھ پینلہ نہیں اب فقط زبان میں سمجھ لہ نہیں بلکہ اگر سمیٹ میں فقط چہرہ میں جھول لہ نہیں کیوں اس لیے کہ مجھ کسے کہتے ہیں چہرہ کسے کہتے ہیں انسان اپنے چہرے سے پہچانا جاتا ہے اگر چہرے کو چھپا دو تو انسان کی پہچان نہیں ہوتی بس اب اگر چہرہ پہچان ہوتی ہے تو اگر گرسی کو علی کی پہچان نہیں تو سمجھ خدا برا ہی پہچان جاتا تو وہ جس کی ذات سے خدا پہچان لیا جائے اس کا فقط چہرہ میں جھولا نہیں اس کی ذات جھولا ہوگی یعنی ایسی شخصیت جس سے خدا پہچان اسی لیے حق رکھتی ہے وہی شخصیت کہ اگر رسول اللہ دین تو دروازہ علی کے الہ کو دروازہ علی ہے دروازہ علی ہے لیکن علی دروازہ ہے دروازے کا کام ہے دروازے سے اثر رہا اس مہموار کا میں دیکھ رہا ہوں کہ فقط ایک ہی دروازہ ہے مدینہ تل علم کا بھی ایک ہی دروازہ ہے آنا ہے تو اس ہی دروازے سے آنا ہے ایسا ہی ہے نا دروازہ تو نہ دروازہ ہی ہے ایک ہی ہے دروازہ پہ کیا کیا جائے گا تب کل بات بیان کر دیکھ ہوں مسئلہ یہ ہماری دہن کا مسئلہ ہے دو اردو کتنے کہتے ہیں چار روٹی روٹی سے ہٹ نظر ہی چاند کیا سا ہے گا روٹی کی طرح گول ہے چاند پہ روٹی نظر آ رہی ہے روٹی سے رائے ہی نہیں رہ رسول اللہ کہہ رہ رہ میں شہر علم ہوں دروازہ آیا مسئلہ کیا ہوا مسئلہ یہ ہوا کہ کچھ رسول اللہ سنیس سنا وہ سمجھ جن لگے رسول اللہ کسی مکان کی بات کی بات ہی مکان کی بات ہی مکان میں دروازہ تو دروازہ گزار پڑھگئی ہوتی ہوتی پڑھگئی تیزہ روش سمجھ نہیں پڑھگی یہ ایک درف کا مسئلہ ہو گیا یہ عادہ در بیان ہو گیا اب دوسرا عادہ در در مجھ جیسے لوگوں نے سنا سنا میں کیا سگیا میں سمجھا رسول اللہ کسی دکان کی بات ہی یہ کی بات ہے وہ مکام کی بات کرائے دی وہ سمجھا مکام دروازہ بھی ہے وہ بھی ہے مدینہ شہر کی شہر ہوتی نہیں گھر تھوڑی گھر مدینہ تو لینہ شہر کی شہر ہوتی ہے لیکن بنانے والے نے بنائی ادھر نے کہا رسول اللہ تو دکان کی بات کر رہے دکان بھی کیا ہوتا دکان تو ہوتا کاؤنٹر جاتا ہے اور کاؤنٹر سے باتا جاتا ہے اندر نہیں آتا دکان کے اندر نہیں آتا ہے انسان کاؤنٹر پہ آتا ہے کاؤنٹر سے بات تو ہم کیا سمجھے گے رسول اللہ کسی کاؤنٹر کے بات کر رہے جب کہ ہو کیا ہے دروازے پہ گئے کیوں ہو اگر احسن شام سے ملنے گئے ہیں تو دروازہ کھر 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 رہے ہیں میں شہر علم ہوں تو بتاؤ بات کا کام کیا ہے تمہیں ہاتھ کھر کر مدینہ تک لے جائے گا خائد مدینہ کے اندر ہے جان رسول اللہ کے پاس ہے کیوں اس لیے کہ اگر علم کو شہر دھال دیا جائے رسول اللہ کے علم کوئی نہیں ہوگا اور رسول اللہ کے علم تک پہنچنے کے لیے علی کے علی کے کچھ ہو نہ ہو جاہد نہیں ہو گا اس لیے کہ اس کے پاس کچھ ہو نہ ہو اس سے فقیر نہیں ہو گا پتہ چلا ہے کوئی صاحب ہو جن کا بہت اوڑا ہوتیل ہو اور وہ کہیں تین دن سے کچھ کھا یا نہیں رہنے آپ کہیں آپ کا تو اپنا ہوتیل ہے تین دن سے بھوکے 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 رہے ہو مسئلہ کیا ہے اس کا مطلب حلق بیانی کر رہے ہو کوئی تھوڑا دعویٰ اگر کوئی کہیں کہیں سفائی پسند ہو اور جگہ جگہ دنگی کے دھیل لگے پہ پاس سبک آ رہی ہو اور اس کے بعد کو کہہ رہے ہوں مجھے سفائی بھوکے پسند ہے کیا کہیں گے آپ کہیں گے کہیں تو رہے سفائی بھوکے پسند ہے نظر نہیں آ رہی ہے اور اگر نظر نہیں ہو تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں سفائی پسند ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ رہن سہن سفائی نے دیا کہ میں پاکیس کی پسند ہوں تو پس اگر پردار کے انتر تہارت نہیں ہے اور کہوں کہ میں علی 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 ہوں تو تہارت جھوٹا رہے کیونکہ علی سے رچ کو اللہ نے دور دور ہے تو رچ کو لے کر علی کے لے پاس بجا بجا ہے تو سب سے پہلے اندر کے رچ کو دور کر جس کو کہتے ہیں تکارپور کو ختم کرنا ہوگا اپنی میں کو ختم کرنا ہوگا میں میں ختم ہو جائے گی تب بھی تو علی علی ہو نہیں ہو نہیں ایسا نہ ہو کہ علی کے مقابل پر میری میں سامنے آجائے اور علی سے میری میں ہو جائے وہ تھے جو علی کے مقابل پڑا گئے تھے جو علی کے مقابل آئے آئے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے تھے جیسے کوئی بچہ اپنے بابا کی دوتے پہن لیتا ہے تو دکھنے میں سمجھ سمجھ کہ میں بڑے 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 بیٹے پہن رہے تو مڑا ہو گئے جبکہ دکھنے میں کانٹو آگر 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 گلتا ہے تو علی کے ساس نے جو پڑھائی دعویٰ کرے کانٹو آگر تو کی آگر آگر تو یقین علی تو آگر 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 علی کو علی سے پہچان آگر بہت بجو میری چھوٹی بیٹی مجھ سے سوال کر رہی ہے اور وہ پوچھ رہی تھی کس طریقی سے پہچان مولا کو حق کے ساتھ ہیں حق کیسے پہچان پہ جو جو یہ ہے نا علی کو پہچان لی کیا بہت بجو یہ نہ دیکھو کہ حق اس کے ساتھ ہے بہت بہت بجو یہ نہ دیکھو کہ چونکہ عمار ان کے ساتھ ہیں تو علی اپ پر ہیں کیا کہ یہ کس کے لیے میار ہے علی کو پہچان لیے عمار میار ضرار پائیں دیں کہ عمار چونکہ علی کے حق پر ہے یہ ایک درجہ معرفت ہے مجھے بتاؤ عمار نے کیسے کہچا تھا کہ علی حق ہے عمار نے علی کو علی سے کہچا تھا علی کے مولائیوں کی اور علی کے شیعوں کی علامت کیا ہے کہ علی کو علی سے نہیں چاہے لگے علی 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 بس آج کے اس علاق کے ہم یہ تحییہ کریں گے کہ ہم مولائے ملتدیان کی وہ سبات جو وہ رکھتے ہیں یقیناً ان کی خوشبو ہمارے کردار سے آئے گی اور جب میرے کردار سے علی کے خوشبو آئے گی تو نظر آئے گا کہ یہ کوئی ملتیانی والا ہے اس کے پاس صرف خوشبو فلا آتی ہے میں جو یہ بہچہ ہوں جو بچے یہاں قریب میں بہچے ہیں ان کو مسلسل گلاب کی مہک رہی ہے گلاب کی خوشبو اگر اٹھ جائیں گے اس کارپٹ میں سے گلاب کی خوشبو آئے گی کیوں کچھ دیر کے لیے یہ گلاب اس کارپٹ سے مس کیا ہو گیا اس کو یہاں سے ہٹا بھی لو کارپٹ میں سے خوشبو گلاب آئے گی اے عزیزو یہ بتاؤ یہ تعلیم افضل ہے یا تم افضل ہو اب اگر تم افضل ہو تو یہ بے جان جالی کچھ دیر دیر یہ گلاب سے مس مس کیا ہوا اس کے ساس مس بھی وہ ہی آ رہی ہے جو کلاب کی میں علی سے تم مس ہو گیا گیا میرے کردار علی کی مہ گیا جھوٹ آدھا ہے کہ موقع کیسے ہے خدا سے دعا ہے آج کے بیلال کے دفع کہ جو خوش بوئے میران ہے وہ میرے کردار سے یہ حقیقت قیلان ہے یہ اصل اصل حقہ ہے مہ علی کو کہ جو آپ کے اندر سے بات ہے اس کی خوش بو کم ہی صحیح لیکن مجھ میں سے بھی وہی خوش ہوا رہی ہے پرور دیگار عالد مجھے دعا ہے کہ ماہ مبارک رچب سے کما حق ہوئے اس خادی کی پرور دیگار جس سے دعا ہے کہ علی ابن تعالی بلکل وعی سے ہی ہے جیسے ہم چاہتے ہیں پرور دیگار ہمیں ایسا بنا دے جیسا ہمارا مولہ چاہتا ہے پرور دیگار تجھے واست محمد اور اے محمد اللہ سلام سلام کا یقینا ایک اور بات رجب آگیا لیکن وہ جس کے تفیل ہمیں آج تک مل رہی ہیں وہ جس کے تفیل ہمیں زمین و آسمان اپنی جگہ قائم ہے وہ بردائی دیبت بھی ہے پرور دیگار ایمام زمان کو اس میں ظہور انعیت فر اس عزیب الشان جشن مولود کعبہ کے اقعاد پر جو آر آر فائن میندل مورڈر کی کچھ اسی تعاون سے جو کیا گیا ہے اللہ اللہ کی توفیتات میں مزید اضافہ فرمائے پرور دیگار سے دعا ہے کہ جتنے لوگ دیس ملال میں شریک ہیں ان کے باطن کو نور فرمائے پرور دیگار تجوہ محمد علی پید محمد علی صلی کا سلام کر امام زمان علی السلام کا جل زہور فرمائے ہمیں مکہ آب آب سار میں سر دار دار آج جو خوشی کا باغ ہے تو یقین ہم اپنے چاہنے والوں کو دعوی پیش کیا کرتے ہیں تو دعوی شہدہ ملت جان فریع تمام مجاہ حیر اسلام کے جو اسلام کے لیے لفا کے لیے اپنی جان جان ازران پیش کر چکے تمام علماء ربانی جو اس دار فانے سے رہلت کر چکے خاص علاد میں شریف تمام مؤمنین و مؤمنات کے گزشتہ اعواد کے لیے خاص جن کر حمین کے نام اس پرش میں درج تھے ان کو بش کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ خم دین مرتبہ سورہ خلاص پر حدیہ کر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحمن مالک یوم الدینی اعبد و ایلک نستعین اہدی صراط مستقیم صراط لذینا نمتع علی غیر قبض علی ول وال وال بالقل اللہ الرحمن الرحیم قل هو والله احد الله سبل ولم يوجد ولم يكن لہو کف وان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو والله احد اللہ سبل لم يرد ولم يولد ولم لہو کف وließ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم